ہلو دوستو سواگت ہے آپ سبھی کیا کیسے جو کیسے نیوٹری چنل پر تو آج کے پریٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں راجستان لوگ سیوہ آئیوگ یعنی RPSC کے طورہ ویکنسی نیکل کے آرہی ہے لیکچورر کی جس میں آل اوبر انڈیا سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں تو اس کا افیسل نوٹیفیکیسن پر چلیں گے وہاں سے سائے ڈیٹیل آپ کو بتاتے ہیں تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا افیسل نوٹیفیکیسن پر ہم آ چکے ہیں اس کا لنک جو ڈیسکرپسن میں آپ کو مل جائے گا وہاں سے آپ ڈانلوڈ کر کے ڈیٹیل میں اسے پر سکتے ہیں تو چلیں اس میں جتنے بھی مہتبون پوائنٹ دیئے گئے ہیں وہ یہاں پہ ساتھ ساتھ ڈسکس کر لیتے ہیں تو لازم تک میں ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہی گا یہ جو ویکنسی یہاں پہ نکالی گئی ہے راجستان لوگ سوا آئیوک کے دورہ یہ ویکنسی آپ کا تکنیکی سکھا بھی بھاگ میں ہے جو کہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں لیکٹرار کی ویکنسی نکالی گئے ساتھ ویڈیو میں یہاں پہ 39 پدوں پہ ویکنسی نکالی گئی ہے اس میں آن لین آویدن یہاں پہ آمنتیت کیے گئے ہیں جس میں آل اوبر انڈیا سے آپ اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو پد ہے آپ کا استھائی روپ سے یہاں پہ رہنے والا ہے اور کھل یہاں پہ رکت پدوں کی سنکھیا جو ہے اس میں کمیہ بریدی کی جا سکتی ہے اب یہاں پہ پدوں کا ڈسٹیبیوشن دیا گیا تو آپ یہاں پہ چیک کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں سب سے پہلے جو name of the subject ہے وہ ہے civil engineering میں 12 ویکنسی یہاں پہ نکالی گئی ہے mechanical میں یہاں پہ 8 ویکنسی ہے electrical engineering کے لیے 5 ویکنسی ہے physics کے لیے 3 ہے english کے لیے 2 ہے chemistry میں 5 ہے اور mathematics میں 4 ویکنسی یہاں پہ نکالی گئی ہے total ویکنسی کی بات کہیں تو 39 ہے اور باقی یہاں پہ category wise distribution آپ چیک کر سکتے ہیں کس category میں کتنی ویکنسی یہاں پہ نکالی گئی ہے باقی کچھ details یہاں پہ دیکھیں آپ یہاں پہ general instructions پر سکتے ہیں سیکس نے کیوں گتہ کی بات کرتے ہیں کہ اس میں کون کون اپلائی کر سکتا ہے تو bachelor's degree آپ کا engineering یا technology میں ہونا چاہیے the relevant branch with first class یا equivalent تو آپ اس میں اپلائی کر سکتے ہیں یا candidate has a master's degree in engineering یا technology first class یا equivalent ہے تو آپ کا bachelor's یا master's level کی ساڑے بھی گھٹے یہاں پہ سو کر سکتے ہیں تو آپ نے first class master's degree in appropriate subject میں کیا ہوا ہے with first class اور equivalent as bachelor's یا master's level پہ teaching post in humanities and science تو بھی آپ یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ note point پہ دیا گئی آپ کا division یعنی کہ first class کا مطلب ہے کہ 60% marks آپ کے ہونے چاہیے اگر آپ کے grade point ہے تو آپ یہاں پہ percentage جس کے equivalent check یہاں سے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ دوسرا condition ہے working knowledge جو آپ کا ہندی ریٹین انڈی بناغلی script میں آنا چاہیے اور راجستانی کلچر کا بھی knowledge آپ کو ہونا چاہیے اگر آپ appearing candidate ہو تو بھی آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں لیکن جب بھی interview یہاں پہ conduct ہوگا اس سے پہلے آپ کا sectioning کو گتہ complete ہو جانا چاہیے بات کرتے ہیں pay band and grade pay تو آپ کا pay band 15,600 سے لے کر 39,100% रہنے والا ہے grade pay 34,400% یہاں پہ رہے گا اب آئیو سیما کی بات کرتے ہیں تو ایک جنوری 2021 count count کیا جائے گا minimum آپ کا 20 ورس ہونا چاہیے ادھیکتم 40 ورس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے اگر آپ راجستان کی نیوازی ہیں کسی category سے belong کرتے ہیں تو آپ کو age میں relaxation یہاں پہ مل جاتا ہے ماں کی other state کے candidate کو جنرل میں ہی count یہاں پہ کیا جائے گا detail آپ یہاں پہ پڑھ سکتے ہیں accelerated جانکاری آپ کو دی گئی ہے یہاں پہ دیا گیا ہے کہ اس پادو کے لیے 2013 یا 2014 میں یہاں پہ بھی کیاپن جاری کیے گئے تھے اس کے علاوہ کوئی بھی کیاپن یہاں پہ جاری نہیں کیا گیا ہے تو جن بھی candidate کا ایک جنور 2021 کے ان سارے age limit اگر ادھیک ہو جا رہی ہے تو انہیں تین سال کا یہاں پہ تریک چھوٹ دے دیا جائے گا بات کرتے ہیں selection procedure کی تو جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں چین پر کے لیے آپ کا return exam ہوگا اس کے بعد interview ہوگا اب return exam جو ہوگا وہ آپ کا online یا پھر offline بھی ہو سکتا ہے اس میں objective type کے آپ سے questions پوچھے جائیں گے اس کا سلیوش جلد ہی اس کا official website پہ جاری کر دیا جائے گا اب یہاں پہ پرکشہ کے اسطحان وطیتھی آپ کو بعد میں سوچیت کیا جائے گا اگر آپ اس میں eligible ہیں apply کرنا چاہتے ہیں تو 28 نومبر 2020 سے لے کر کے آپ اس میں 27 دسمبر 2020 تک apply کر سکتے ہیں apply کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اسے سو پورٹل پہ one time registration کرنا ہوگا وہاں سے جا کر apply کر سکتے ہیں اس کے بارے میں پورا detail یہاں پہ process دیا گیا ہے بات کرتے ہیں examination سلکی تو یہاں پہ پرکشہ سلکی بات کے تو general category EWS یا other state کے candidate ہے تو 350 روپے application پھر آپ کے رہنے والے ہیں اگر آپ راجستان کے obc candidate ہے تو 250 روپے application پھر رہے گا آگے یہاں بات کرتے ہیں کہ راجستان کے cht ہیں یا پھر آپ کے آردھی کا ڈھائی لاکھ سے کم ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ 150 روپے application پھر آپ کا رہنے والا ہے اب بات کرتے ہیں scheme of the competitive exam license for the post of lecture تو سب سے پہلے written exam ہوگا جس میں تین پیپر یہاں پہ لیے جائیں گے پہلا اور دوسرا پیپر یہاں پہ subject concerned with the post رہے گا 75-75 marks کریں گے 3-3 گھنٹے کا exam ہوگا اور تیسرا آپ کا پیپر ہے گا جنرل ایسٹوڈی جو راجستان جس میں 50 marks کریں گے 2 گھنٹے کا exam ہوگا اور total 200 marks کا question یہاں پہ پوچھے جائیں گے اس کے بعد آپ کا interview لیا جائے گا جس میں 24 marks کے interview آپ کے ہوں گے اور 3 times زیادہ total number vacancy سے student کو یہاں پہ candidate کو بلائے جائیں گے یہاں پہ سلیبس آپ کو specified کر دیا جائے گے اس کو official ویبسائٹ پہ آپ چیک کر سکتے ہیں بعد میں یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آتی مہتپون بندو نوٹ کر کے یہاں پہ کچھ مہتپون جانکاری آپ کو دی گئی یہ جانکاری آپ یہاں سے پڑھ لیں گے اپلائی کرنے سے پہلے تو دوستو اس میں اپلائی کرنے کے لیے آپ کو اپلائی ناوکر لنک description میں ملے گا اس پہ جیسے کلک کریں گے تو آپ speech پڑھا جائیں گے یہاں پہ آ کر کے one time registration یہاں پہ سب سے پھلے آپ کو کرنا ہوگا تو one time registration کر لیں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ apply کر سکتے ہیں تو دوستو آج کے بریٹ میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو لائک کیجئے دوستو کے ساتھ share کیجئے نئے چلنہ پہ تو چینل کو subscribe کیجئے بیل آئیکن paste کرنا نہ نہ بھولیں کوئی ڈاؤٹ ہو تو کمیٹ کیجئے thanks for watching this video